ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوِ طبو یا بنیو المصطلق میں تھے جس میں لوگوں پر بڑے تنگ اوقات آئے تھے عبداللہ بن عبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے منتشر ہو جائیں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلینوں کو نکال باہر کرے گا میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اس گفتگو کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ بن نبی ابن سلول کو بلا کر پوچھا اس نے بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی لوگوں نے کہا زید رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا ہے لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بڑا رنجیدہ ہوا یہاں تک اللہ تعالی نے میری تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی ازا جاک المنافقون یعنی جب آپ کے پاس منافق آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے اپنے سر پھیر لیے حضرت زید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد خشبہ مسندہ گویا وہ بہت بڑے لکڑی کے کھمبے ہیں ان کے متعلق اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑے خوبصورت اور ڈیلڈول معقول مگر دل میں منافق تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار نو سو تین زید بن عرقم رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں اور اگر اب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان زلیلوں کو باہر کر دیں گے میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تصدیق کر دی تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ پہلے کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا میں غم سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا میرے چچا نے کہا کہ تمہارا کیا ایسا خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا اور تم پر خفا ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ازا جاک المنافقون جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار نو سو چار عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ طبوک میں تھے صفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے جائش لشکر کا لفظ کہا مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کے ایک آدمی کو لات مار دی انساری نے کہا یا لیل انسار یعنی اے انساریو دوڑو اور مہاجر نے کہا یا لیل مہاجرین یعنی اے مہاجرین دوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا کیا قصہ ہے یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات سے مار دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں عبداللہ بن عبی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی خدا کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت والا ظلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا اس کی خبر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں جب مہاجرین مدینہ مناورہ میں آئے تو انساء کے تعداد سے ان کے تعداد کم تھی لیکن بعد میں ان مہاجرین کے تعداد زیادہ ہو گئی تھی صفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پانچ عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے ان کا بیان نقل کیا کہ مقام حرام میں جو لوگ شہید کر دیئے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ انسار کی مغفرت فرما ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما حضرت عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کبھی ذکر کیا تھا یا نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائزہ تھی انطلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ مہواری سے پاک ہو جائے پھر مہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو اب اگر وہ طلاق دے نہ مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں پس یہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو آٹھ ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے قبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے پاس آیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آنے والے نے پوچھا کیا آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے چار مہینے بعد بچہ جنا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ جس کا خاون فوت ہو وہ عدد کی دو مدتوں میں جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کے عدد کا یہ حکم ہے حمل والیوں کے عدد ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں ان کے مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی آخر ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سبیہ اسلمیہ کے شوہر سعاد بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ شہید کر دیے گئے تھے وہ اس وقت حاملہ تھی شوہر کی موت کے چالیس دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو نو محمد بن سیری نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن نبی لیلہ بھی تھے موجود تھا ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے میں نے وہاں صبیعہ بن تلحارس کی عبداللہ بن عطبہ بن مسود سے حدیث بیان کی کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیح کی محمد بن سیری نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عطبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ نصب کرتا ہوں تو بڑی جررت کی بات ہوگی مجھے تنبیح کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے ابن سرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا وہ بھی صبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدد کی مدد کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور کہا وَأُولَاتَ الْأَحْمَالَ أَجْلَهُنَّا عَنْ يَدْعُنَا حَمْلَهُنَّا اور حمل والیوں کے عدد ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے صحیح بخاری حدیث 14910 حشام بن عروان نے بیان کیا ان سے یہیہیہ بن سعید قطان نے ان سے ابن حکیم نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا اور ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4911 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہیں عطانے انہیں عبید بن عمیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن تیج حجش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے پھر میں نے اور حفظہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے مغافیر کبو آتی ہے چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو ناپسند فرماتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے البتہ زینب بن تیج حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں سے شہد پیا تھا لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا میں نے اس کی قسم کھالی ہے لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بارہ سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یحیان اے ان سے عبید بن ہنین نے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے ایک سال تک میں تردد میں رہا ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا آخر وہ حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا واپسی میں جب ہم راستے میں تھے رفعہ حاجت کے لیے وہ پیلو کے درخت میں گئے بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا اس وقت میں نے ارج کیا امیر المومنین امہات المومنین میں وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا انہوں نے بتلایا کہ حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تھی بیان کیا کہ میں نے ارز کیا اللہ کی قسم میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے ایک سال سے ارادہ کر رہا تھا لیکن آپ کے رعوب کی وجہ سے پوچھنے کی حمد نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کیا کرو جس مسئلے کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو اگر میرے پاس اس کا کوئی علم ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گا بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جو مقرر کرنے تھے بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو میری بیوی نے اس پر کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے تمہاری لڑکی حفظہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہیں ایک دن تو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ بھی کر دیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اڑھ کر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو جہاں تک کہ ایک دن تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض بھی رکھا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ہم آن حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب دے دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا ناراض کی صدر آتا ہوں بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت حاصل کر لی ہے ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھی میں نے ان سے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا ابن خطاب تعجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں اللہ کے قسم انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصے کو تھنڈا کر کے رکھ دیا میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا میرے ایک انساری دوست تھے جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا اس زمانے میں ہمیں غصان کے بادشاہ کے طرف سے ڈر تھا اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس زمانے میں کئی عیسائی و ایرانی بادشاہ ایسا غلط گھومن رکھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہیں غلط ثابت ہوئے اللہ نے اسلام کو غالب کیا چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا ایک دن اچانک پر انساری دوست نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کھولو 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 میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غصانی آگئے انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آگیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیہ کی اختیار کر لی ہے میں نے کہا حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی ناک غبار آلود ہو چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنا اور باہر نکل آیا میں جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے جس پر سیڑھی سے چڑا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حفش غلام رباہ سیڑھی کے سرے پر موجود تھا میں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا جب میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گفتگو پر پہنچا تو آپ کو ہنسی آگئی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے آپ کے جس میں مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی پاؤں کی طرف کی کر کے پتوں کا ڈھیڑ تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسروں کے سراغ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام حاصل رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4913 یحجی بن سعید انساری نے بیان کیا کہا میں نے عبید بن ہنین سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور عرض کیا یا امیر المومنین وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4914 موسیقا لیکن موسیقی